دوزال کے پہلے فلموں والے ویکنڈ میں آپ کا سواگت ہے تین فلمیں ریلیز ہوئی ہیں آنچ پہلی ہے 1921 دوسری ہے مکہ باز اور تیسری ہے کالا گانڈی اور کالا گانڈی بھائی ہمارا ہے وکاز کا نام ہے کمال غلونڈا بھائی کام گل لو دھینکیو ہو گیا آپ کا پر سب سے پہلے بات کریں گے مکہ باز کی جسے ڈریک کیا ہے انراک کشپ نے اور اس میں ہے ونید کمار سنگھ روی کشن اور جمی شیرگل ہم نے تمہیں مرنے نہیں دیا کیونکہ پہلے ہم تمہیں نیسنل میں ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کون آرائے گا ہمیں کودہ ہی آرہو گے تم جو نہیں آرہے تو تو بھکت ہوگے شرونڈ ایک عام آدمی ہوتا ہے جو ہر دن لڑتا رہتا ہے تاکہ لوگ اسے عزت دیں اور وہ اپنا سپنا پورا کر پائے یعنی اترپردیش کا مائک ٹائسن بڑھنا ٹائمز اینڈیا کی رینو کا بیوارے نے اس فلم کو دیئے چار ستارز اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی یعنی شرونڈ کمار یعنی ونید کمار سنگھ وہ طاقتور لوگوں یعنی شرمی شیرگل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور پھر انہیں پیار ہو جاتا ہے جنمی شیرگل کی ہی بھتیری سے کیا ہوتا ہے فلم میں اس کے بعد یہی تو دیکھنا باقی ہے بہت سپورٹس اور ورک پلیس کی جو پولٹکس ہے اس کو کمال کا پنچ مارا ہے نوراک کشپ نے اور سوسائٹی میں جو ہپاکریسی ہے اس کو دکھایا ہے بہت ہی اچھے انداز میں مطلب کمال کی فلم میں مجھے آ جائے گا بھائی صاحب کاسٹنگ کمال کی ہے چاشتہ جاگے دیکھ کے آو اینڈی ٹی وی کے راجہ سین نے سنگھ کو دیئے پانت سٹار اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باکسنگ میں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ادلا گھوسا کہاں سے آئے گا بلکل ویسے ہی پنچ مارتی ہے یہ فلم اور سب سے پہلے تو تالیاں ہو جائے ونیت کمار سنگھ کے لئے باز بہت ہو گیا مطلب بھائی نے کمال کے گھوسے چلائے ہیں ایکٹنگ جبر اور روی کشن بھائیوں نے تو سرپرائز کر دیا لگی نینے ہے وہ روی کشن ہے اور لال آنکھوں کی طرح بلکل جبر لگ رہے ہیں جمی شیرگل اس افتار میں مطلب کمال کی فلم ہے جا کے دیکھ کے آئیے پانچ سٹارز ہندو سان ٹائمز کے روید بچ نے اس فلم کو دیئے ساڑے چار سٹارز اور وہ بتاتے ہیں کہ انراک کشپ نے فلم میں ہر ایک مدے کو پکڑا اور گھوسا جڑا ہے مطلب کاسٹ سپورٹس سب کی وارٹ لگائی ہے اور ایک سو چھپن منٹ لمبی فلم ہے یہ پر بھائی ساہب اٹھ کر نہیں جا سکتے آپ نہ ہمارا ایکٹر مینیت کمار سنگھ آپ کو جانے نہیں دے گا سال کی اس سے بڑیہ پرفارمنس ہو ہی نہیں سکتی ساڑے چار سٹارز انین ایکسپریس کی شبرا گپتہ نے اس فلم کو دیئے ہیں تین سٹارز اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جس دن راک کشپ کو مست کر رہی تھی نا وہ فائنلی اس فلم سے واپس آگئے ہیں فلم جب ملو درمائٹک ہوتی ہے تو تھوڑا سا فسلتی ہے یار اس کو بیوٹرلائز کر سکتے تھے کچھ اور دکھانے سے پر کوئی بات نہیں فلم میں کمال کے پانچے ہیں سپورٹس کاسٹ اور تو اور اور پولٹکس کو لے کے کمال کی چیز دکھائی ہے اور پاپاپک پرفومنسز ہیں مینیت کمار سنگھ ہے اور روی کشن ہے اور جمی شیئر کی لے ہوگی کیا ہے گوسہ مار دو میں نکل جا ہے اچھے سوری بھائی گلتی ہوگی تو یہ امیتہ ہمارا ساتھ کام کرتے ہیں تو چار ریویوز کے حساب سے فلم مکہ بات کو ملتے ہیں چار ریویوز سے تھوڑا سا سوڑی چار سٹارز سے تھوڑا سا زیادہ اور اور اب چلتے اسفتے دوسری ریویز فلم کالا کانڈی کی طرف جس کو دریکٹ ہیا ہے اکشت ورمانے اور یہ وہی بند ہے جنہوں نے ڈیلی بیلی لکھی تھی فلمیں آپ کو دکھیں گے سیفالی کھان ان کے ساتھ آپ کو دکھیں گے کیا یہ تنگیم اپل نہیں ہے ہمارے دیپک ڈوبریان اور ویجے راز کے ساتھ درجان بھر ایکٹر how could you kiss that guy? it wasn't a kiss ya it was it was like acting it was like Imran Hashmeen murder like Imran Hashmeen murder ان تم سا نہیں دیکھا ان گینگسٹر کلیوگ چوکلیٹ good boy bad boy what Im a fan times of india کی نینوں کا بہبارے نے لکھا ہے کہ film میں تین کہانیاں ایک سا چلتی ہے ایک بیمار آدمی اسے جینے کی چاہت ہوتی ہے پھر ایک لڑکی اپنا revenge جینا چاہتی ہے اور دو گھنٹے ہاپس میں سوچتے ہیں کہ ہم ایسے trust کر سکتا اور نہیں کر سکتا نہیں سب سے پہلے تیہ فالی خان کے لئے تالیا بھائی نے کمال اکام کیا بھائی کے ایکسپریشن اچھا ہے بھائی کا کدار اچھا ہے اور فلم میں اس کے لاوہ کچھ نہیں ہے مطلب جو لگتا ہے کہ ممبئی سے دلی ایک گھنٹے ہم پوچھا دے گی وہ ان دور میں جا کے ہلے ہلے ہو جاتی ہے مطلب مال مسالہ سب کچھ ختم was ڈائی سٹارز ہندو سنٹائنز کی شویتہ کاشل نے اس فلم کو دیئے دو سٹارز اور وہ کہتی ہیں کہ فلم میں سیہ فالی خان ایک لڑکی کو پپی کرتے ہیں پھر بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اگر آپ یہ مطلب پتہ کرنے یا کوئی سیکھ لے رہے ہیں یہ فلم دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں تو کوئی وائدہ نہیں ہوگا آپ گھر بیٹھ کے پنچ تنتر کی کہانیاں پڑھئے اس سے کچھ زیادہ سیکھ جائیں گے مطلب تینوں کہانی میں کیاریکٹرز جو ہیں سب یونی ڈیریکشنل ہیں بہت ہی ڈرائب ہیں روکھیں سوکھیں اور ایک ہی ڈریکشن میں چلے جاتے ہیں مطلب کوئی بدلتا ہی نہیں ہے اور کنال روئی کپور جن کی کومک ٹائمنگ کافی اچھی ہے جو کومیڈی میں کھیل کر جاتے ہیں ابھی اس بار کومیڈی ان پر کھیل لگئی بھائی کزم سے مطلب کچھ کری نہیں پائے وہ پر تالیاں ہو جائے سیف علی خان کے لیے انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا آپ کو کہ دل چاہتا کا سمیر ہے نا پڑھا ہو گیا ہے وچ ہو سکتی ہے ایسا لکھا ہے انڈی ٹی وی کے سائبل چاٹر جی نے جنہوں نے اس فلم کو دیئے ہیں تین سٹار انڈین ایکسپریس کی شبرا گپتہ نے اس فلم کو دیئے ہیں دھائی سٹارز اور وہ کہتی ہیں کہ اس فلم کا پلوٹ بھی ایک ہی رات میں بہت ساری چیزیں ہو جانے والے پلوٹ سے ملتا جلتا ہے اور فلم میں سیف علی خان نے کمال کا کام کیا ہے آپ بس یہ سوچتے ہو کیونکہ کاش تھوڑا سا ویٹ ہوتا فلم کے ساتھ آپ ریلیٹ بھی کر باتے اور فلم تھوڑی بہت فن بھی ہے اور مراتھی میں کالا کانڈی کا مطلب ہوتا ہے بوال بھوچال پر اس فلم میں ویسے آپ کو دیکھنے کو نئی ملے گا دھائی سٹارز تو چار ریویوز کے حساب سے فلم کالا کانڈی کو ملتے ہیں 2.5 سٹارز اور جاتے جاتے بولیوڈ شائری میرے جناب فلم مکہ باز سے فلم مکہ باز سے ونیت کمار سنگھ کا چل گیا مکہ فلم مکہ باز سے ونیت کمار سنگھ کا چل گیا مکہ اگر آپ کو میری گھٹیا شائری پسند آئی ہے اور اگر آپ کو اپنی گھٹیا شائری کہنی ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے اور جانے سے پہلے بی بی سی خندی کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میں آپ سے ملوں گا اگلے ہفتے بائی بائی بہت باز